ڈی گریٹ وال آف چائنہ یعنی عظیم دیوار چین کے حوالے سے اور انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا عجوبہ ہے دیوار کی تعمیر میں آٹھ لاغ لوگوں نے حصہ لیا جن میں گودے اور چونے کا استعمال کیا ان لوگ آٹھ عرب اینٹیں استعمال ہوئی ہیں 1196 کلومیٹر بند لیکن ناسا کے خلاب آگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متعلق ایک اینٹ کی کہانی بھی بہت مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاسیات دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر مکمل کروائے یہ سب آپ کی محبتوں اور پیار کا نتیجہ ہے اسی طرح محبتیں اور پیار بانٹے رہیے اور ہم آپ کو کوالٹی کونٹینٹ پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دی گریٹ وال آف چائنا یعنی عظیم دیوار چینل کے حوالے سے اور اس دیوار کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اور دلچسپ باتیں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا آپ کو مزا آنے والا ہے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو دوستو دی گریٹ وال آف چائنا یعنی عظیم دیوار چین انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا عجوبہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹکچر مانا جاتا ہے اور یہ دیوار چین کے نو سبوں سے گزرتی ہے اور اس دیوار کو آٹھ چینی شاہی خاندانوں نے دو ہزار سالوں میں آٹھ لاکھ مزدوروں کی مدد سے مکمل کروایا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر میں آٹھ لاکھ لوگوں نے حصہ لیا جن میں تین لاکھ چینی فوجی اور پانچ لاکھ عام مزدور تھے دوستو اس دیوار کی تعمیر میں ریت پتھر اور انٹوں کا استعمال کیا گیا اور یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان انٹوں اور پتھروں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے چاول کے گودے اور چونے کا استعمال کیا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ چاول کے گودے اور چونے سے اس دیوار کی مضبوطی میں مزید اضافہ ہوا ہے دوستو ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً تین اشاریہ آٹھ ارب انٹیں استعمال ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے پہلی سینسی ایجاد یعنی لکڑی کا پیہ اس دیوار کی تعمیر کے دوران ہی ایجاد ہوا ہے دوستو اس دیوار کی تعمیر کے دوران ایک پیہ والی ٹرالی کا استعمال انٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو آج کے حساب کے مطابق اگر اندازہ لگائے جائے تو اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً ایک سو پچانوے ارب ڈالر کی لاغت آئی اور اس دیوار کی تعمیر کے لیے لوگوں سے زبردستی کام کروایا گیا اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران تقریباً چار لاکھ مزدور اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھے یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک دیوار نہیں بلکہ مختلف دیواروں کا ایک مجموعہ ہے اگر ہم اس دیوار کی لمبائی کی بات کریں تو اس کی لمبائی تقریباً اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر بنتی ہے تو اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو ہمالیا سے کراچی تک کی لمبائی اٹھارہ سو ستاون کلومیٹر بنتی ہے تو دیوار چین کی لمبائی پاکستان کی لمبائی سے کہیں زیادہ ہے دوستو چین کے شمال میں ایک خانہ بدوش کو منگول کا ایک ملک منگولیا واقع ہے سمانہ قدیم میں منگول خاندان چین کے شمالی علاقہ جات پر حملے کرتے رہتے تھے تو انہی منگول خاندان کے حملوں سے بچنے کے لیے اس زیوار کو تعمیر کیا گیا اس زیوار کو کئی دفعہ منگولوں نے نقصان بھی پہنچایا لیکن بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جاتا تھا دوستو دیوار چین کے مختلف مقامات پر ٹاورز بھی موجود ہیں ان ٹاورز کو واش ٹاور کہا جاتا ہے اور ان واش ٹاورز کی مدد سے چینی فوج دشمن کی فوج پر نظر رکھتی تھی اور ان ٹاورز پر دھواں چھوڑ کر مختلف سگنل بھی دیے جاتے اگر ایک ٹاور پر حملہ ہوتا تو اس ٹاور پر آگ لگا کر دوسرے ٹاور کی فوج کو سگنل دیا جاتا تھا دوستو ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت دیوارے چین میں تقریباً پچیس ہزار واش ٹاورز موجود ہیں اور ان واش ٹاورز کا آپس میں درمیانی فاصلہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے اور ایک اور ریسرچ کے مطابق ایک واش ٹاورز سے تقریباً چھے سو بیس میل یعنی نو سو تیس کلومیٹر تک سگنل دیا جا سکتا تھا دوستو اس دیوار کے متعلق مشہور ہے کہ انسانی ہاتھوں سے بنائی جانے والے دیوارے چین کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ناسا کے خلاب آدو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خلا سے اس علاقے کی نشان دہی تو کی جا سکتی ہے لیکن عام آگ سے دیوارے چین کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اس بات میں حقیقت ضرور ہے کہ دیوارے چین کو تین سو کلومیٹر کی انچائی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس دیوار کے متعلق ایک اور بات مشہور ہے کہ اس دیوار کے بنیاد انسانی ہڈیوں پر مشتمل ہے لیکن اس بات کا کوئی واضح ثبوت تو موجود نہیں ہے البتہ دیوارے چین کے مختلف مقامات پر انسانی ہڈیاں ملی ہیں لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جو کہ اس دیوار کی تعمیر کے دوران مارے گئے دوستو اس دیوار کے متعلق ایک اینٹ کی کہانی بھی بہت مشہور ہے دوستو بات کچھ یوں ہے کہ دیوارے چین سرائی علاقوں میدانی علاقوں اور پہاڑوں سے گزرتی ہوئی جنگ وانگ کے مقام تک پہنچتی ہے اور جنگ وانگ کے مقام پر ایک عظیم و شان درہ بھی موجود ہے اور اس درے کو ایک چینی شاہی خاندان نے ستارہ سو بہتر میں تعمیر کروایا درے کے متعلق ایک اینٹ کی کہانی مشہور یوں ہے کہ اس درے کو بنانے والے انجینئر نے کہا تھا کہ اس درے کو بنانے کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی لیکن بادشاہ کو اس انجینئر کی بات کا یقین نہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر اس درے کی تعمیر میں ایک اینٹ کی بھی گلتی ہوئی تو تمام مزدوروں کو تین سال کی سزا دی جائے گی اور جب یہ درہ مکمل ہوا تو ایک اینٹ بچ گئی جب بادشاہ نے اس اینٹ کے متعلق انجینئر سے پوچھا تو انجینئر نے جواب دیا اس اینٹ کو ہمارے دیوتا یہاں پر رکھ کے گئے ہیں اور اگر کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ درہ گر جائے گا تو تب سے آج تک یہ اینٹ ویسی کی ویسی وہیں پڑی ہے دوستو اس عظیم دیوارے چین کو شنیسکو نے 1987 میں عالمی ورسی کی لسٹ میں شامل کر لیا اور 20 سال بعد سن 2007 میں اس دیوارے چین کو دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شامل کر لیا گیا 1938 میں چین اور جپان کے درمیان اس دیوار پر ایک جنگ بھی لڑی جا چکی ہے اس جنگ کے دوران اس دیوار کو شدید نقصان پہنچا اور اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا دوستو دیوارے چین کا سب سے مشہور حصہ چین کے شہر بیجنگ کی قریب واقع ہے اور یہ دنیا کا مشہور ترین سیاحتی مقام بھی ہے دوستو ہر سال دیوارے چین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ چائنہ کا رخ کرتے ہیں اور تقریباً ایک دن میں ستر ہزار افراد اس دیوار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال ایک کروڑ افراد اس دیوار کو دیکھنے کے لیے چائنہ کا رخ کرتے ہیں چائنہ ہر سال پندرہ انشاریہ پانچ ارب ڈالر دیوارے چین کی سیاہ سے کماتا ہے دوستو یہ عظیم دیوار نہ صرف سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے بلکہ یہ چائنہ کی ثقافتی علامت بھی سمجھی جاتی ہے دیوارے چین مختلف پودوں اور جانوروں کا بھی مسکن ہے یہاں پر کئی نیاب جانور جیسا کہ برفانی چیتا، سنائری اقاب اور مختلف اقسام کے ریچ بھی پائے جاتے ہیں دوستو دی گریٹ وال آف چائنہ اسیم دیوارے چین کے حوالے سے ایک افثانہ بھی مشہور ہے اس افثانے میں ایک عورت کی کہانی بتائی گئی ہے کہ ایک عورت کا شہور اس دیوار کی تعمیر کے دوران مارا گیا اور اس عورت نے اپنے شہور کی وفاق پر اس قدر آنسو بہائے کے اس دیوار کا ایک حصہ گر گیا جہاں سے اس کے شہور کی لاش برامر ہوئی اور بعد میں اس کے شہور کی لاش کو مذہبی رسومات کے ساتھ دفنا دیا گیا لیکن یہ بات کہانی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس بات میں حقیقت ضرور ہے کہ یہ عظیم و شان دیوارے چین انسانی کاریگری اور چینہ کی ثقافت کا بہترین شہکار ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ہم بہت مینر سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو والٹی کونٹینٹ پروائیڈ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس کا سائنگ آف اللہ حافظ